دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و السلام و السلام علی خاتم النبی پاک ویوس محمد منشاہ اسلام علیکم کیسے آپ کو بتائیں کہ یہ جو تاریخ نصوہ کے نام نحاد لیبل کے تلے چاندہ جو عوارہ قسم کی آنٹیاں ہیں جو زندگی میں عموماً گریلو زندگی میں یا سوشل زندگی میں ناکامی کموں دیکھتی ہیں اور پھر معاشر سے انتقام لینے چڑھ دورتی ہیں تو وہ مختلف یعنی انجیوز سے سپانسرڈ اور بیرونی یعنی ویسٹرنائزڈ جو کل چلانا چاہتے ہیں ان کی فنڈد لہذا ایاب بختگی گویا ان کی زندگی کا کنٹنٹ ہے اور وہ پاکستان میں ہمارے معاشرے کو جڑوں سے اکھاڑنے کی درپے ہیں لہذا وہ بڑی حد تک بے حیائی اور بے راروی اور ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ جو پاکستان کا خاص طور پر مسلم امہ کا عمومی فیملی سریکٹر ہے اس کو برباد کر دیں یعنی جس طرح کوئی کلہ ہوتا ہے اور اس کی فصیل میں اگر شکاف ڈال دیا جائے یا فصیل کو تباہ کر دیا جائے تو پھر وہاں پر لوگ محفوظ نہیں رہتے بلکل اسی طرح انسانیت کا کلہ جو ہے اس کا گھر ہے فیملی جونٹ ہے جس میں والد والدہ بچے بہن باہی وغیرہ ظاہر ہے تفصیل آپ کو پتہ ہوتے ہیں تو وہ جتنا محفوظ رہے گا اتنا ہی فرد بھی محفوظ رہے گا اتنی آپ کی ویلیوز اقدار محفوظ رہیں گی آپ کا کلچر محفوظ رہے گا اگر وہ ٹوٹ جائے تو ہر بندہ تنہا ہوگا انسانی جنگل میں ہر بندہ مغرب میں تنہا ہے ہر چیز کے ظاہر ہے یعنی مغرب کی زندگی کے بہت صرف حوائد بھی ہیں لیکن ساتھ اس کے نقائص بھی ہیں اس طرح ہمارا جو سٹائل ہے پاکستان میں خاص طور پر اس میں بھی حسانات بھی ہیں صحیحات بھی ہیں لیکن جو حسانات ان میں سب سے عام بات یہ ہے کہ وہاں پر فیملی یونٹ بڑی حد تک انٹیکٹ ہے اس کے باوجود کہ اس کے حملہ آور جو ہیں وہ ہمیشہ تیار رہتے ہیں وہاں پر حملہ کرنے کے بہر ان حیاباختہ بی بیوں نے جو وہاں پر طفان ہے بدتمیدی برپا کیا ہوئے اس والے سے ایک نظر میں آپ کا خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں یعنی ہم بطور مسلمان اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں ہمارے نظریک سب سے آخری اور سب سے پہلا سب سے فیصلہ کون جو ریفرنس ہے وہ اللہ اور رسول کا ہے لہذا اللہ اور رسول نے سب کے حقوق اور ذمہ داریاں متعین کر دی ہیں اور ظاہر ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بہم دست و گریبان نہیں ہے عورت اور مرد یہ ایک ہی پارٹی ہیں ایک ہی طرف ہیں ان کنٹراسٹ ویڈیز لیڈیز کے یہ ان کو بہم متحارب گروہ بناتی ہیں یعنی مرد اور عورت دونوں کا کامپلیمنٹری رول ہے اور جو جو ان کی یعنی فطرت نے انہیں جس انداز میں پیدا کیا اسی طرح ان کی حقوق اور ذمہ داریاں ہیں دونوں کی حقوق بھی ہیں دونوں کی ذمہ داریاں بھی ہیں اور اس کا بہترین اظہار جو ہے وہ دین میں ہے تو بہر آپ کے خدمت میں میں پیش کرتا ہوں دنیا کا کوئی بھی سیاسی اخلاقی سماجی کسی بھی حوالے سے لیڈر ہو ہمیں وہ سارے لیڈر صرف اس حد تک قبول ہیں جس حد تک وہ اگر اس سے کوئی کنٹروین کرتا ہے اس سے متسادم ہوتا ہے تو ہم اسے برت کا اظہار کرتے ہیں ہم اسے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں ہماری غیر مشروط جو افیلیشن ہے وہ صرف اللہ و رسول کے ساتھ ہے ان کے دین کے ساتھ ہے تو پھر وہ بات آ جاتی ہے تو پھر میں پیش کرتا ہوں یہ تھوڑی لمبی ہے اس لئے صبر سے آپ کے سننا پڑھ گا لیکن زبردست اظہار ہے یہ موجودہ آوارہ قسم کی جو ہیں یہ عورت مارچ والی بیوی ہیں تو بنت ہوا کو کیسے کیسے بہکاتے ہیں لوگ بنت ہوا کو کیسے کیسے بہکاتے ہیں لوگ اسے خودکشی پہ یوں اکساتے ہیں لوگ بنت ہوا کو کیسے کیسے بہکاتے ہیں لوگ اسے خودکشی پہ یوں اکساتے ہیں لوگ ورگلائیں کے بن کے وہ جن سے بازار نکلے اریانی پہنے ردائے حیاء و اتار نکلے باپ کی بیٹی نہ رہے وہ بہرانی نہ رہے باپ کی بیٹی نہ رہے وہ بہرانی نہ رہے عزت بن کے سر تاج کی دل جانی نہ رہے باپ کی بیٹی نہ رہے وہ بہرانی نہ رہے عزت بن کے سر تاج کی دل جانی نہ رہے کہیں اسمت و حمیت کی کہانی نہ رہے کہیں اسمت و حمیت کی کہانی نہ رہے کسی خلوص و دعا کا کوئی معنی نہ رہے کہیں اسمت و حمیت کی کہانی نہ رہے کسی خلوص و دعا کا کوئی معنی نہ رہے جنت ماں کے قدموں کے نیچے نہ رہے جنت ماں کے قدموں کے نیچے نہ رہے جواز کوئی عفت حوہ کے پیچھے نہ رہے جنت ماں کے قدموں کے نیچے نہ رہے جواز کوئی عفت حوہ کے پیچھے نہ رہے اور شرم و حیاء سے عداوت کو عام کیا جائے شرم و حیاء سے عداوت کو عام کیا جائے سب کو حوض پرستی کا غلام کیا جائے شرم و حیاء سے عداوت کو عام کیا جائے سب کو حوض پرستی کا غلام کیا جائے باپ بیٹی بھی اور کوئی ماں نہ رہے باپ بیٹی بھی اور کوئی ماں نہ رہے بھائی بہن کا بھی کہیں گمان رہے باپ بیٹی بھی اور کوئی ماں نہ رہے بھائی بہن کا بھی کہیں گمان رہے داماد و بہو کا کہیں کوئی ارمان رہے داماد و بہو کا کہیں کوئی ارمان رہے نظم خاندان کا کہیں نامو نشان رہے داماد و بہو کا کہیں کوئی ارمان رہے نظم خاندان کا کہیں نامو نشان رہے پاک دامنی کا کہیں رسم و پیمان رہے پاک دامنی کا کہیں رسم و پیمان رہے جو ہیوان بنے سارے کوئی انسان رہے پاک دامنی کا کہیں رسم و پیمان رہے ہیوان بنے سارے کوئی انسان رہے امتنائے نکاح و اعلان کا پورا عظم کرو یعنی ان کی یہ خواہش ہے کہ یہ کہتی ہیں کہ نکاح بھی گویا عورت کے مفاعد کے خلاف ہے حالانکہ نکاح سب سے بیسٹ پروٹیکشن ہے عورت کے لیے امتنائے نکاح و اعلان کا پورا عظم کرو رسمِ اجاب و قبول و گواہ کو ختم کرو امتنائے نکاح و اعلان کا پورا عظم کرو رسمِ اجاب و قبول و گواہ کو ختم کرو دلہ دلہ نہ ہو نکاح خان شاہ بالا نہ ہو دلہ دلہ نہ ہو نکاح خان شاہ بالا نہ ہو ذکرِ نسب منہ ہو باپ کوئی حوالا نہ ہو تاکہ ایک دو نہیں سب کا ہی موں کالا ہو تاکہ ایک دو نہیں سب کا ہی مو کالا ہو حلال و حرام و اسب و نسب دیوالا ہو پھوپی تائی ممانی نہ کوئی خالا رہے چچا مامو بہنوئی نہ کوئی سالا رہے چچا مامو بہنوئی نہ کوئی سالا رہے عوارگی ہی جہاں میں ما یار زندگی بنے گرانہ آدھو میز تصویر درندگی بنے تصویر درندگی بنے بوائے ہو کوئی گرل ہو اور بس فرند ہو شہر شہر گاؤں گاؤں یہی ایک ٹرینڈ ہو بوائے ہو کوئی گرل ہو اور بس فرنڈ ہو شہر شہر گاؤں گاؤں یہی ایک ٹرینڈ ہو رشتہ جنس و حیوانیت پہ ڈیپنڈ ہو سماج یہیں سے سٹارٹ اسی پہ ڈیپنڈ ہو رشتہ جنس و حیوانیت پہ ڈیپنڈ ہو سماج یہیں سے سٹارٹ اسی پہ ڈیپنڈ ہو مسجد و کلیسہ نہ ہو دھرم شالہ نہ ہو مسجد و کلیسہ نہ ہو دھرم شالہ نہ ہو مدیت پرستی ہو بس ذکر عالم بالا نہ ہو مسجد و قلیسہ نہ ہو दرمشالا نہ ہو مادیت پرستی ہو بس ذکر عالم بالا نہ ہو میں عام ہو چند ہاتھوں میں پیالا نہ ہو میں عام ہو چند ہاتھوں میں پیالا نہ ہو بھی نوالا نہ ہو کیا دین و اخلاق و آئین سے بغاوت نہیں کیا یہ دین و اخلاق و آئین سے بغاوت نہیں کیا دہشتگردی نہیں یہ شکاوت نہیں کیا یہ دین و اخلاق و آئین سے بغاوت نہیں کیا دہشتگردی نہیں یہ شکاوت نہیں وہ جنہیں ممبر و محراب برے لگتے ہیں وہ جنہیں ممبر و محراب برے لگتے ہیں جنہیں آج مدرسہ و کتاب برے لگتے ہیں وہ جنہیں ممبر و محراب برے لگتے ہیں جنہیں آج مدرسہ و کتاب برے لگتے ہیں جببہ و دستار کو جو حکیر جانتے ہیں جببہ و دستار کو جو حکیر جانتے ہیں دینداری و ریشت کو بے توکیر مانتے ہیں جببہ و دستار کو جو حکیر جانتے ہیں دینداری و ریشت کو بے توکیر مانتے ہیں اب تو کوئی پریسر وجاری نہیں کرتے اب تو کوئی پریسر وجاری نہیں کرتے بیسے تو فوراں آ جاتے ہیں جب گنڈا گردی پر کوئی عرف آئے تو اب تو کوئی اپریسر وہ جاری نہیں کرتے ابلاغ میں کوئی چاند ماری نہیں کرتے اب تو کوئی اپریسر وہ جاری نہیں کرتے ابلاغ میں کوئی چاند ماری نہیں کرتے اب کیوں واویلہ وہ سرکاری نہیں کرتے اب کیوں واویلہ وہ سرکاری نہیں کرتے درد میں قوم کی غم خاری نہیں کرتے اب کیوں واویلہ وہ سرکاری نہیں کرتے درد میں قوم کی غم خاری نہیں کرتے جذبات حمیت کی استواری نہیں کرتے جذبات حمیت کی استواری نہیں کرتے میڈیا مداری ورات ساری نہیں کرتے جذبات حمیت کی استواری نہیں کرتے میڈیا مداری ورات ساری نہیں کرتے کیا یہ قوم کے سروں پر بارود باری نہیں کیا یہ قوم کے سروں پر بارود باری نہیں کیا یہ نظریہ وطن پاک سے غداری نہیں کیا یہ قوم کے سروں پر بارود باری نہیں کیا یہ نظریہ وطن پاک سے غداری نہیں بن تہوہ کو کیسے کیسے بہت آتے ہیں لوگ اسے خودکشی پہ یوں اکسا آتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے اللہ تعالی ہم سب کو آفیت عطا فرمائے اجازت نجنہ خدا حافظ